جناب سید سلیم حیدر نکوی ساوہ ملتان رونک افروزے ممبر ہوں گے اس کے بعد جس جس طریقے سے مومنین بھی تشریف لے آئیں گے نماز کے بعد اور نماز کے دوران اور اس کے بعد جس جس طرح زاکرین اور علامہ آتے جائیں گے وہ بھی رونک افروزے ممبر ہوں گے جن میں زاکر نہاید عباس جاگ ہیں زاکر مطلوب سینسن دیلیاں والی زاکر غلام عباس جپا مولانا زہور خان صاحب اور تقی عباس قیامت آف مقصود پور یہ ابھی پڑھنے والے ہیں اور انشاءاللہ سب ہی تشریف لے آئیں گے ایک دو افراد مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ پہنچ بھی گئے ہیں براہِ خشنودی قائمِ آلِ محمد بلانتر صلاوات براہِ تاجیلِ ظہورِ قائمِ آلِ محمد بلانتر صلاوات اپنی مرادوں کی بجاوری کے لیے ایک بار پھر اپنی حبانوں کو درود پاک سے مہتر کرمائیں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستاعین اہدن صراط المستقین صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین اللہم مبعد سوابا حاضح المجلس و حاضح سورہ الہ ارواح المؤمنین والمؤمنات وحشرہ معا النبی والعائمت الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح الساعت وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناسغر ودلیل وعین حتا تسکنہو ارزکا توعن و تمتعہو فیہا طویلا اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد ظہورِ امامِ زمہ علیہ السلام کے لیے باوازِ بلند سلاوات ایک مرتبہ پھر بھی درود دلاوت فرمائے بلا فصل کے ماننے والے ہیں میں سید ہوں آپ کا مہمان ہوں گزارش یہ ہے کہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں اگر وہ آگے تشریف لے آئیں مجھ پر احسان سمجھیں میری منت مانے سید ہونے کی حیثیت سے گزارش ہے ایک سلوات بھی پڑھ لیں مل کے باوازِ بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید العنبیاء والمرسلین عبل کاؤسم محمد وعلا اہل بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ وَلْلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَوْوِلَایَتِهِمْ عَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابِهِ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اخلقو لکم من التینِ قحیعتِ تیر فانفخو فیهِ فَيَكُونُ تَعْرَىٰ سَلَوَا دعاہِ خداوندِ عالم مخدومِ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں آج کی اس جلیل القادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائیں میرے عزیز سید زہور حسین زیدی صاحب کا یہ خرج اخرجات لنگر نیاز تمام تمام ذاکرین کی پڑھائی مجھ حکیر کے چند الفاظ بارگاہِ معصومین میں خالقِ کائنات قبول و منظور فرمائیں اور مالک اللہ آج کی اس مجلس میں جتنے حاضر ہیں جتنے حاضر ہوئے اور شام تک جتنے مومنین حاضر ہوں گے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں مالک سب کی تمام ترنیک خواہشات و حاجات کو برگائیں الہی محمد و عالی محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کو آمالِ صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الہی خالقِ کائنات الہی محمد و عالی محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ بلخصوص سید زہور حسین زہدی صاحب کا جو نقصان ہوا ہے مالک رزقِ حلال کی محافظت فرمائیں ان کے رزقِ حلال کو بازیاب فرمائیں الہی محمد و عالی محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں ایک سلوات پڑھئیے مل کے با آوازِ بلد اپنی ہر مجلس میں ہر جاشن میں میں ایک خاص اور مخصوص دعا مانگا کرتا ہوں اور اپنے انداز میں مانگا کرتا ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آمین زور سے کہیے گا میں دعا مانگنے لگوں خالقِ کائنات اثرِ حاضر کے وجہ اللہ اثرِ حاضر کے این اللہ اثرِ حاضر کے نفس اللہ کائنات کے علی الامر امام کا اس کائنات میں جل سے جل ظہور فرمائے جو اس کائنات میں جل سے جل ظہور کر کے جبرائیل سے بام کعبہ بے آزان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پیچھے نماز پڑھوا کے کائنات کے ہر لا شعور کو سمجھائے کہ جس مصطفیٰ کا آخری بیٹا جس مصطفیٰ کا آخری فرزند جس مصطفیٰ کے گھرانے کا آخری محمد غیبتِ الٰہیہ کا مالک ہو وہ محمد کسی عام بشر جیسا کیسے ہو سکتا ہے آلِ محمد ان زبانوں کو سلامت رکھیں جو ذکرِ آلِ محمد میں بولتی ہیں ہر زبان ہے ذکر میں نہیں بولتی بولتی وہی زبان ہے جس کا بولنا آلِ محمد کو پسند ہو اور ایک بات میں ہر مجلس میں کیا کرتا ہوں یہ وہ مجلسِ حسین ہے جس میں آنا سواب ہے جس میں بیٹھنا بھی سواب ہے جس میں بولنا بھی سواب ہے اور یہ وہ مجلسِ حسین ہے کہ جب بندہ اس مجلس میں آ جاتا ہے اس کے آ جانے سے لے کر یہاں بیٹھے رہنے تک اور بیٹھے رہنے سے لے کر واپس چلے جانے تک روایاتِ ماسومین میں ملتا ہے کہ جب سے بندہ آتا ہے اور جب تک جاتا نہیں اس وقفے کے دوران آ جانے سے لے کر چلے جانے کا جو وقت ہے اس وقت کو روایاتِ ماسومین میں ملتا ہے کہ جتنی دیر کوئی مومن مجلی سے حسین میں بیٹھا رہتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اتنا وقت اس مومن کی زندگی میں شمار نہ کیا جائے یعنی جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے رہیں گے اب بھی اگر کسی کے پاس نگاہِ کلندری موجود ہو تو وہ دیکھے تو آپ کی زندگی اس وقت بھی امام بارگاہ کے دروازے پہ رکی ہوئی ہے جب تک آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے آپ کی زندگی کے لمحات رکے ہوئے ہیں جب واپس چلے جائیں گے پھر آپ کی زندگی امام بارگاہ کے دروازے سے شروع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں لمحہِ فکریہ یہ ہے کہ جو ابھی میرے عزیز فرما رہے تھے کہ فکر ہونی چاہیے اور ایک نئی فکر ملنی چاہیے تو آج کا لمحہِ فکریہ یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم آئے اور جب تک بیٹھے رہے اور جب چلے گئے تو آ جانے سے لے کر چلے جانے تک جو ہمیں زندگی اور پھر زندگی کے درمیان جو زندگی ہمیں حسین نے عطا کی ہے ہم عزاداروں پر حسین کی کتنی بڑی عطا یہ زندگی ہے آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھتے یہ زندگی حسین کی کتنی بڑی عطا کردہ زندگی ہے اور یہ وہ مجلس حسین ہے کہ جب ہم یہاں زمین پہ بیٹھ کے مجلس حسین میں ذکر آل محمد بیان کرتے ہیں اور ہمارے علی علی کرتی ہوئی آوازیں فلک شگاف نارے جب آسمانوں تک پہنچتے ہیں اور سماعے دنیا پہ رہنے والے فرشتوں کی کانوں میں جب یہ آوازیں پہنچتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے بھئی دیکھو زمین پہ یہ علی والے ہیں یہ علی علی کر رہے ہیں لیکن دیکھو کتنی کم تعداد ہے ان کی اپنی کلت سے بھی نہیں ڈرتے پھر بھی علی علی کرتے ہیں بھئی توجہ رکھئے گا اپنی کلت سے بھی نہیں ڈرتے پھر بھی علی علی کرتے ہیں اپنی تعداد کے کم ہونے کا خوف بھی نہیں ہے انہیں پھر بھی علی علی کرتے ہیں اپنے کم ہونے کا خوف انہیں ہے ہی نہیں پتہ نہیں ایسا کون سا رشتہ ہے ان کا علی سے کہ یہ علی علی کرتے ہیں اپنے کم ہونے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں ابھی فرشتے ایک دوسرے سے یہی گفتگو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک غیب سے ایک صدا آتی ہے یا ایوہ الملائکتی او میرے آسمانوں میں رہنے والے میرے ملائکہ زالے کا فضل اللہ ہے یوتی ہے میں یشا علی علی کرنا اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اگر آپ کی سمجھ میں ایک بات آئی ہو تو ایک نکتہ اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کا مطلب ہے اس مجلس میں آکے علی علی کرنے والے کے لیے فضائل آل محمد بیان کرنے والے کے لیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پوری کائنات کے خالق نے کہا کہ وہ جسے چاہتا ہے یعنی اس اللہ کی چاہت کا نام علی والا ہے اس اللہ کی چاہت کا نام علی والا ہے تو سامینِ گرامیِ قدر میں نے آپ کے سامنے سورہِ آلِ عمران میں سے ایک آیہِ مجیدہ کا حصہ تلاوت کیا ہے یہ آیت ہے انچاس نمبر کی اس کا ایک حصہ جس میں اللہ نے ایک نبی کا تذکرہ کیا ہے اور اس نبی کا قول اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کیا ہے اَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ توجہ ہے اَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْتِينِ کہہِ اَتْتَيْرَ میں خلق کروں گا تمہارے لیے مٹی میں سے ایک پرندے کی شکل توجہ میں قرآن سنا رہا ہوں میں خلق کروں گا مٹی میں سے پرندے کی ایک شکل فن فخو فی ہے پھر اس میں پھونک ماروں گا فن فخو فی ہے پھر اس میں پھونک ماروں گا فیقون و تیران تو وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی کا یہ موجزہ کہ وہ مٹی کو گوند کے پرندے کی شکل بناتے پرندے کی صورت مٹی سے بناتے پھر اس میں پھونک مارتے اور جب پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا یہ تھا حضرت عیسیٰ نبی کا موجزہ کل گزری ہے پانچ رجب المرجب اور جو بندہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہے اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کل کونسا دن تھا کیونکہ یہ سادات کا شہر ہے سادات کی دھرتی ہے کل کا دن ہمارے دس میں امام کی آمد کا دن تھا اور میرا یہ عزل سے جب سے میں اس ممبر پہ آیا ہوں مجھے چار سے پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے میں موقع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں جس معصوم کا دن ہو اس ہی معصوم کے حوالے سے پڑھتا ہوں یہ ایام ہیں میرے دس میں امام امام علی نقی علیہ السلام ان کے ایام ہیں تو میرا دل ہے کہ میں آپ کو ان کے فضائل سناؤ یہ آیت قرآن کی سورہ آل عمران کی انچاس نمبر آیت کہ حضرت عیسیٰ کا یہ موجزہ کہ مٹی کو گون کر پرندے کی صورت بناتے اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا یہ آیت امام کے ایک صحابی نے مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن کھول کر تلاوت کے دوران پڑھی توجہ امام کے ایک صحابی نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت کی اور یہ ازل سے ہے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ ہل ہل کے قرآن نہیں پڑھتا بلکہ سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے توجہ رکھئے گا علی والے کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھے گا اس کو سمجھ کے پڑھے گا اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو علی والے ہو جو شیعہ ہو وہ قرآن پڑھا کرو قرآن ضرور پڑھا کرو اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو توجہ قرآن پڑھا کرو اور ترجمے کے ساتھ ترجمہ چاہے کسی کا بھائی ہو چاہے وہ مولانا مقبول احمد کا ترجمہ ہو یا مولانا سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ ہو یا شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ ہو کسی کا بھی ترجمہ ہو قرآن پڑھو سمجھ کے پڑھو اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہوا تو قرآن میں کل ایمان ضرور نظر آئے گا اس نے بھی قرآن پڑھا اور سمجھ کے پڑھا جب اس نے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ پرندے کی صورت بناتے اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تو ایمان کے اس صحابی نے سوچا کہ پھونک مارنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں بھئی توجہ رکھئے گا بڑی گہری بات کرنے لگاؤں میں پھونک مارنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں بھی کوئی بندہ ہمیں کہے پھونک مار دو اب کوئی بتی تو بجھانی نہیں کہ ہم ایسے ہی پھونک مار دیں جب بھی کوئی کرامت دکھانی ہو تو اکیلی پھونک نہیں ماری جاتی کچھ پڑھا بھی جاتا ہے بھئی جن کی توجہ ہے اکیلی پھونک تو نہیں ماری جاتی کچھ پڑھا بھی جاتا ہے اس نے سوچا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ پھونک مارتے تھے اور پرندہ اڑ جاتا تھا آخر یہ پڑھتے کیا تھے آخر یہ پڑھتے کیا تھے اس نے کہا یہ سوال تو بڑی مشکل سا سوال ہے کس سے پوچھوں اب صحابی تھا امام کا اس نے سوچا کہ یہ سوال کس سے پوچھنا چاہیے پھر اچانک خود ہی سوچنے لگ گیا ان سے کیسے پوچھوں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ کب آئے تھے توجہو ان سے کیسے پوچھوں کہ جو ہیں ہی عیسیٰ کے بعد کیوں نہ ان سے پوچھوں کہ جب عیسیٰ نبی بنے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کیوں نہ ان سے پوچھوں کہ جو اس وقت بھی موجود تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا فوراً اس نے قرآن بند کیا مسجد سے نکلا اور امام کی دہلیز پہ حاضر ہو گیا اس نے دکل باب کیا اندر سے امام نے اس کا نام لیا زید اندر آجا بے جن کی توجہ ہے زید اندر آجا اندر آیا حیران تھا کہ مولا نے میرا نام کیسے لے لیا اب جیسے ہی اندر آیا آ کے دیکھتے بڑا عجیب و غریب منظر ہے کیسا منظر امام مٹی میں پانی ڈال کے کچھ گوند رہے ہیں توجہو توجہو جس حساب سے آپ سن رہے ہیں میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں مٹی میں پانی ڈال کے مٹی گوند رہے ہیں کہتا ہے مولا میرا سلام مولا نے سلام کا جواب دیا مولا ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں مولا نے فرمایا زید پریشان نہ ہو تیرا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں بے جن کی توجہ ہے جو بیدار ہو کے سن رہے ہو مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو تیرا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں کہتا ہے مولا اگر مسئلہ حل کرنے لگے ہیں تو مسئلہ سنتو لیں مولا نے فرمایا تو نہیں جانتا میں اللہ کی حجت ہوں تیرے دل میں مسئلہ اٹھنے سے پہلے میں اس مسئلہ سے واقف ہوں اس نے کہا مولا اگر واقف ہے تو پھر جواب دیجئے مولا نے فرمایا تو جواب لینا چاہتا ہے یا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہتا ہے مولا اگر دکھا دیں تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں مولا نے فرمایا تھوڑی دیر صبر کر مولا نے مٹی کو گوندا پرندے کی صورت بنائی پھوک ماری پرندہ اڑ گیا بھئی جو بیدار بیٹھے ہو پھوک ماری پرندہ اڑ گیا اور اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہو تو حوالہ میری جیب میں ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ میں ملتان جا کے دکھاؤں گا یا ملتان آنا تو دکھاؤں گا نہیں کتاب میرے ساتھ ہے اور آج کل تو کوئی مشکل دور ہی نہیں ہے آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے ایک بٹن دباؤ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں وہ دور اور تھا یہ لوگوں کے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں جب یہ فتوے لگائے جاتے تھے کہ اکیلہ آلی چالیس جگہ کیسے پہنچ گیا آج کل تو انٹرنیٹ نے شالے مسئلہی حل کر دیئے ہیں بھئی یہ ویڈیو بن رہی ہے انٹرنیٹ پہ لائیو چلے گی دنیا کے جس کونے میں بھی جائے گی اسی کونے میں میں دکھائی دوں گا بھی توجہ ہے یا نہیں ہے تو یہ تو مسئلہی حل ہو گیا کہ اکیلہ میرا مولا کیسے پہنچ گیا کہ جہاں جہاں یہ ویڈیو چل رہی ہے وہاں وہاں جو بھی اسے کھولے گا اسے میں دکھائی دوں گا میں یہ بات کر رہا تھا ایک مولوی صاحب کو غصہ آ گیا وہ کہنے لگے شاہ صاحب آپ بات غلط کر رہے ہیں میں نے کہا کیسے غلط ہے اس نے کہا یہ آپ نہیں دکھائی دیں گے آپ کی تصویر دکھائی دے گی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا یہی عقیدہ میں آپ کی بات سے ہی آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ میں دکھائی نہیں دوں گا بلکہ میری تصویر دکھائی دے گی اور تم کہتے ہونا علی کیسے چلا گیا بھئی اگر دنیا کے ہر کونے میں میری تصویر جا سکتی ہے تو علی تو ہے ہی اللہ کی تصویر علی وہ ہے جسے اللہ کی تصویر کہا جاتا ہے جو وجہ اللہ ہے جو عین اللہ ہے جو لسان اللہ ہے جو اذن اللہ ہے بے توجہ ہے یا نہیں ہے مولا نے فرمایا تیرا مسئلہ حال کرنے لگا ہوں پھونک ماری پرندہ اڑ گیا سامنے آیا ہاتھ جوڑے مولا موجزہ تو میں نے دیکھ لیا ایمان اور یقین بھی ہے لیکن مولا مسئلہ اور ہے مولا نے فرمایا وہ بھی جانتا ہوں اب بہتر ہے اپنی زبان سے پوچھ کہتے ہیں مولا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی فونک ماری جاتی ہے کچھ پڑھ کے ماری جاتی ہے میں پوچھنے یہ آیا ہوں کہ جب عیسیٰ فونک مارتا تھا تو وہ کیا پڑھتا تھا تب تک سوال تھا یہ اب سوال بڑھ گیا ہے جب عیسیٰ فونک مارتا تھا تب کیا پڑھتا تھا اب جب آپ نے فونک ماری آپ نے کیا پڑھا توجہ توجہ جب عیسیٰ فونک مارتا تھا عیسیٰ کیا پڑھتا تھا اور اب جب آپ نے فونک ماری ہے آپ کیا پڑھے ہیں آپ نے کیا پڑھا ہے مولا نے فرمایا ذرا میری طرف دھیان سے دیکھ کہتے ہیں مولا حکم مولا نے فرمایا مجھے دیکھ اور بتا میں کون ہوں کہتے ہیں آپ فرزند رسول ہیں مولا نے فرمایا اور بتا میں کون ہوں کہتے ہیں آپ فرزند علی ہیں مولا نے فرمایا اور بتا میں کون ہوں کہتے ہیں آپ فرزند بطول ہیں مولا نے فرمایا بس اتنا یاد رکھ لے وہ تھا مریم بطول کا بیٹا میں ہوں بطول فاطمہ کا بیٹا بس اتنا سفر کا ہے میری اور عیسیٰ کی بھوک میں کہ وہ جب بھوک مارتا تھا میرے دادا علی کا نام لیتا تھا اور میں خود جو علی کا بیٹا ہوں وہ جب بھوک مارتا تھا تو میرے دادا کا نام لیتا تھا میں خود علی کا بیٹا ہوں مولا نے پرندہ بنایا اور خود بھوک مار کے اڑا دیا اور چونکہ بات پرندے کی ہے تو ایک اور بات مجھے یاد آگئی ہے متوقع کے دربار سے مولا نکلنے لگے ہیں آج کے دن میں نے پڑھنے سارے دسویں امام کے فضائل ہیں متوقع کے دربار سے دسویں امام نکل رہے ہیں سامنے ایک بندہ آیا آکے کہتا ہے مولا ایک مسئلہ ہے مولا نے فرمایا بتا تاکہ یہ دربار والے بھی سنیں کہتا ہے مولا مسئلہ آزمائشی ہے مولا نے فرمایا تم نہیں جانتے ازل سے لے کر آج تک جس نے بھی ہمیں آزمایا ہے جتنوں نے بھی ہمیں آزمایا ہے جس جس طخت والے نے آزمایا ہے جس جس دربار والے نے آزمایا ہے آخر میں اس کو کہنا پڑا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے مولا نے فرمایا پوچھ مسئلہ کہتے ہیں مولا مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ اس کا ایک باغ تھا مولا نے فرمایا ٹھیک ہے باغ تھا کہتے ہیں میرا باپ مر گیا اب باغ میری ملکیت میں ہے میں جب چاہوں جو چاہوں اس باغ سے منگوا سکتا ہوں توجہ رکھئے گا جب چاہوں جو چاہوں اس باغ سے منگوا سکتا ہوں میں خود جاؤں گا تو بھی باغ کے پھل لے کر آوں گا میرا نوک کر جائے گا تو بھی باغ کے پھل لے کر آئے گا مولا نے کہا ٹھیک ہے تو اس میں مسئلہ والی کونسی بات ہے کہتے ہیں مولا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے نانا کی ایک حدیث سنی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب حلل جنہ بھئی جو بیدار بیٹھے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میرے باپ کی ملکیت تھی ہمارا باغ آپ کے دادا حسین کی ملکیت ہے جنت میں جب چاہوں اپنے باغ سے کچھ منگوا سکتا ہوں جب چاہوں میرا نوکر بھی جائے گا تو باغ سے پھل لے کر آئے گا آپ کے دادا کی ملکیت ہے جنت کیا آپ بھی جنت سے کچھ منگوا سکتے ہیں بھئی توجہ 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 جو بیدار بیٹھے ہیں کیا آپ بھی جنت سے ایک سلوات پڑھئے ملکے باوازے بھلا میرے عزیز بھائی مطلوب حسین ایک سلوات اور پڑھئے مولا کی بسم اللہ کیا آپ بھی جنت سے کچھ توجہ ہے یا نہیں ہے ایک اور سلوات پڑھ لیجئے بزرگ عالم دین بسم اللہ کہ ہمارے باغ میں سے میں جاؤں یا میرا نوکر پھال لے کر آ سکتا ہے آپ کی ملکیت ہے جنت کیا آپ بھی جنت میں سے کچھ منگوا سکتے ہیں مولا نے فرمایا سوال کیا ہے تُو نے جواب دینا ہے میں نے میں نکل آیا ہوں دربار سے باہر اب ذرا واپس دربار میں چل تاکہ اکیلا تجھے جواب نہ ملے دربار والے بھی دیکھ لیں بے توجہ رکھئے گا دربار والے بھی دیکھ لیں مولا اس کو لے کر دربار میں واپس آئے اب مولا نے کہا تُو نے سوال کیا تھا کہ ہماری ملکیت ہے باغ میں جاؤں یا میرا نوکر وہاں سے پھل لے کر آئے گا اب مجھے تُو بتا ملکیت ہے میرے دادا کی جنت اب تُو بتا کہ میں خود جا کے جنت سے لے آؤں یا جبریل کے ہاتھوں پہ مگر آؤں توجہ 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 میں خود جا کر جنت سے لے کر آؤں یا جبریل کے ہاتھوں پہ مگواؤں یہ پریشان ہو گیا کہتا ہے جبریل تو حضور کی زندگی میں بھی بہت کچھ لاتا تھا بڑے بڑے توام لاتا تھا بڑے بڑے پیالے بھار کے لاتا تھا عالم دین موجود ہیں بہت ساری روایات ہیں اور ان میں ایک فرق بھی ہے اور کمال کا فرق ہے کہ صدقہ و حدیعہ کے علاوہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جب بھی دنیاوی کوئی چیز سامنے آئی تو سرکار نے فرمایا اگر حدیعہ بھی ہوتی یا صدقہ ہوتی تو صحابہ سے کہتے آؤ میرے صحابہ اسے تناول فرماؤ لیکن کمال کا فرق یہ ہے کہ جب جب جبریل جنت سے کچھ لایا اب سرکار یہ نہ کہتے تھے کہ آؤ صحابہ نہیں یا علی حسن حسین بھئی آپ کی توجہ ہی نہیں ہے میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں یا علی حسن حسین جنتی تو عام ہے جنت کے سردار ہی کھائیں گے کہتا ہے جبریل تو ان کے لیے بھی بہت کچھ لاتا تھا کیوں نہ میں انہیں خود کہوں کہ خود جا کے لے آئیں کہتا ہے سرکار آپ خود جائیے اور خود لے کر آئیے چلو کتاب کا نام لے دیتا ہوں بزرگ عالم دین علامہ تکی مامکانی ان کی پانچ جلدوں پہ مشتمل کتاب صحیفت العبرار عربی کی کتاب ہے اردو کی نہیں ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ مولا خود جا کے لے کر آئیں امام بلند ہونا شروع ہوئے توجہ 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 امام بلند ہونا شروع ہوئے بلند ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اچانک ایک ایسا مقام آیا کہ سب کی نگاہوں سے اوجر ہو گئے ابھی دو لمحے ہی نہ گزرے تھے کہ امام واپس آئے اور جب واپس آئے تو اکیلے نہ تھے اب امام کے ہاتھوں پہ ایک پرندہ تھا امام کے ہاتھوں پہ پرندہ تھا اب جس نے سوال کیا تھا اس نے کیا تھا آزمائش کے لیے وہ ہس کے کہنے لگا وہ مولا آپ کہے تھے پرواز کر کے جتنی بھی پرواز کیوں ہماری نگاہوں سے تو تھے اوجل کیا پتہ آپ آسمانوں سے کوئی پرندہ پکڑ کے لائے ہوں کیا پتہ یہ جنتی نہ ہو مجھے کوئی دلیل دیجئے کوئی ثبوت دیجئے کہ یہ واقعی جنت سے آیا ہے اب مولا نے اس کو کچھ نہیں کہا پرندے کی طرف دیکھا بھے جن کی توجہ ہے جنہوں نے لطف لینا ایک لے جملے کا اور میں دیکھوں گا کہ کس کس کے دل میں علی کی ولایت خون کی بجائے دوڑ رہی ہے جیسے ہی مولا نے پرندے کی طرف دیکھا اب پرندہ گویا ہوا اور فسی عربی زبان میں بول کے پرندے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی یون ولی اللہ بھئی اگر میں اس موقع پہ موجود ہوتا تو میں کہتا مولا حق تو یہ بنتا ہے کہ اس بندے کو شک ہے کہ یہ پرندہ واقعی جنت سے ہے یا نہیں ہے تو اس پرندے کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی میں جنت سے آیا ہوں لیکن پرندے نے یہ نہیں کہا بلکہ اس نے پڑا ہے کلمہ علی یون ولی اللہ تو یہ کیسی بات ہے تو آج اب نہیں کہ مولا فرمائے کہ تم نہیں جانتے کہ جنتی وہی ہوتا ہے جس کے کلمے میں علی کی ولایت ہوتی ہے جس کے کلمے میں علی کی ولایت ہوتی ہے وہی جنتی ہوتا ہے کچھ لطف آرہ ہے یا نہیں آرہا اگر پریشان ہو گئے ہوں تو چھوڑ دوں امام کے اتنے فضائل ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے فضائل ختم نہیں ہو سکتے امام کو جب مدینہ سے سامرہ کی طرف لے کر آئے ہیں دسویں امام کو آج کی پوری مجلس جو نئے مومنین ابھی آ رہے ہیں ان کے لئے بتا دوں آج کی پوری مجلس دسویں امام پہ ہے کیونکہ کل کا دن دسویں امام کا تھا اور میں خود نکوی سید ہوں میری جاد کا ذکر ہے میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا جب لے کر آئے ہیں سامرہ کی طرف تو انہوں نے توہین کی خاطر امام کو ایک ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں حکیر لوگوں کو رکھا جاتا تھا بڑا حکیر سا مہمان خانہ تھا امام کو اس مہمان خانے میں ٹھہرایا امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے صالح بن سعید یہ چلتا ہوا مولا کے پاس آیا آ کے کہتے ہیں مولا یہ کتنا غلیز سوچ کا مالک ہے متوکل یہ جگہ کوئی آپ کی شایان شان ہے اس جگہ میں آپ کو ٹھہرایا حکیر لوگوں کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور آپ فرزند رسول ہیں آپ کو یہاں پہ ٹھہرایا مولا نے فرمایا ابن سعید اپنے جذبات کو قابو میں کر اور میرے قریبہ اب ابن سعید قریب آیا امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا توجہ امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اب ابن سعید کہتا ہے ابھی امام کا ہاتھ میری آنکھوں سے ہٹا ہی تھا کہ میں نے دیکھا نہ وہ حکیر خانہ ہے نہ وہ لوگ ہیں کیا دیکھتا ہوں ایک طرف دودھ کی نہرے ہیں ایک طرف شہد کی نہرے ہیں سامنے غلام کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں توان ہیں کہتے ہیں مولا یہ میں کہاں آگیا یہ تو مجھے جنت کا منظر لگ رہا ہے یہ تو میں جنت میں آگیا ہوں مولا نے فرمایا ابن سعید میں تجھے بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا والے جتنی ہماری تحرین کرنے یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہم جس جگہ بھی ہوں ہم ہمیشہ جنت میں ہوتے ہیں ہم جس جگہ بھی ہوں ہم جس جگہ بھی ہوں ہم ہمیشہ جنت میں ہوتے ہیں آخری جملہ فضائل امام کا اور پھر دو جملے مسائب کے مدینہ سے سامرہ کی طرف جب لے کر آئے ہیں امام کو امام راستے میں تھے یا بغداد کے قاضی نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دریائے دجلہ کا کنارہ ہے یہ شہر بغداد دریائے دجلہ کے کنارے پہ واقع ہے جو زیارت کے لئے گئے ہیں وہ میری تعاید کریں گے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا دریائے دجلہ کا کنارہ ہے بہت لوگ جمع ہیں اتنے لوگ ہیں کہ ایک دوسروں کو دھکم پیل کر کر کے گزر رہے ہیں اور کہتا ہے میں نے ان کی آوازیں پر جب غور کیا تو سارے لوگ مل کر صرف ایک ہی جملہ بول رہے تھے جیسے کعبہ میں حاجی کہتے ہیں لبائک اللہم لبائک کہتا ہے بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے پہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کی زبان پہ صرف ایک ہی جملہ ہے قد جا بیت الحرام لوگوں کعبہ بغداد آ رہا ہے توجہ 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 لوگوں کعبہ بغداد آ رہا ہے کعبہ بغداد آ رہا ہے کہتا ہے اچانک دو تین جب میری آنکھ کھلی دو تین دن کے بعد مجھے اچانک دریائے دجلہ کے کنارے پہ جانا پڑا کہتا ہے جیسے میں دجلہ کے کنارے پہ پہنچا میں نے دیکھا جیسے خواب میں لوگ جمع تھے ویسے ہی لوگ جمع ہی ویسے ہی لوگ جمع ہیں کہتا ہے ویسے دھکم پیل کر کے گزر رہے ہیں بہت حجوم ہے بہت رش ہے لوگوں کا کہتا ہے اب جو میں نے ان کی آوازوں پہ غور کیا خواب میں میں نے سنا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کعبہ بغداد آ رہا ہے کعبہ بغداد آ رہا ہے آپ بیٹھیں گے تو جمعہ پہنگا کعبہ بغداد آ رہا ہے کہتا ہے اب جو میں نے دریائے دجلہ کے کنارے پہ دیکھا پورے حجوم کی آواز ہے اور آواز میں صرف ایک ہی جمعہ ہے لوگوں دیکھو علیہ نکی آ رہے ہیں علیہ نکی آ رہے ہیں علیہ نکی آ رہے ہیں بغداد کا یہ قاضی کہتا ہے اس دن سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کعبہ صرف ظاہر ہے کعبہ کا باطن آل محمد ہے کعبہ کا باطن آل محمد ہے بس عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آج اس بی بی کی مناسبت سے آج کی مجلس ہے شریکت الحسین میں بی بی کے دو جملے پڑھتا ہوں یہ وہ بی بی ہے جس کے دنیا پہ آنے پہ پنجتن پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جنہوں نے ہائے کیے مولا تمہیں اس غم کے سوا کسے غم میں نہ رولا پنجتن مل کے اس بی بی کی آمد پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں جب بی بی اس دنیا میں آئی ہے نا تو بی بی روئے جا رہی تھی چپ بھی نہ کرتی تھی اور آنکھیں بھی نہ کھولتی تھی جناب سیدہ نے رسول اللہ کو بلایا بابا میری بیٹی بہت روئے جا رہی ہے اتنا تو حسن بھی نہیں رویا تھا اتنا تو میرا حسین بھی نہیں رویا تھا اور میری بیٹی آنکھیں بھی نہیں کھول رہی اللہ کے نبی نے جناب آلیہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا کہ آلیہ بیٹا رونا بند کر اور آنکھیں کھول علیہ کی بیٹی تھی جو عیسیٰ کو جھولے میں بولنا سکھاتا ہے بول کے کہتی ہے نانا بے شک آپ رسول ہیں لیکن آج نبی بن کے حکم نہ دینا میری مجبوری ہے عزدار و امیر المومنین آگے بڑھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی مجھے دیجئے میں کوشش کرتا ہوں علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا بیٹا آنکھیں کھول کہ بابا آپ امام ہیں امام بن کے حکم نہ دیجئے گا آج زینب کی بڑی مجبوری ہے امام حسن نے ہاتھوں پہ اٹھایا کہ آلیہ بین آنکھیں کھول کہ حسن بھئیہ امام ہیں لیکن امامت والا حکم جاری نہ کرنا اب جیسے امام حسین کھڑے تھے کہتے ہیں حسن بھئیہ میرے حصے کی بہن ہے میری شریک ہے میں کوشش کرتا ہوں اب جیسے حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا حسین کہتے ہیں بہن ذرا آنکھیں کھولنا کربلا کا غریب بھائیہ اب جیسے حسین کا کہنا تھا جناب زینب آلیہ نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کے کہتے ہیں بھئیہ حسین آج نانا نے کہا میں نے آنکھیں نہیں کھولی آج بابا نے کہا میں نے آنکھیں نہیں کھولی آج بھئیہ حسن نے کہا میں نے آنکھیں نہیں کھولی بھئیہ حسین یہ میرا ادھان ہے ایک وقت آئے گا میں کہوں گی حسین آنکھیں کھول عجروں کو مال اللہ عجروں کو مال اللہ اور مولا تمہاری عزتیں سلامت رکھے اور مولا تمہارے پردیں سلامت رکھے جناب زینب علیہ نے کہا بھئیہ ایک وقت آئے گا میں کہوں گی بھئیہ حسین آنکھیں کھول حسین میرا ادھار اس وقت دینا پڑے گا حسین نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ میں نے زینب کا ادھار دینا ہے ایک وقت آئے گا جب زینب کہے گی اور میں نے آنکھیں کھولنی ہے ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں پھر آج کے اس جملے کا مقصد بیان کرتا ہوں اور پھر نوکری ختم اپنے بھائیوں کو ممبر دوں گا یہ وہ بھی بھی ہے دو سال کا سن ہے جناب علیہ کا آخری ایام تھے رسول کریم کے جناب رسول اللہ گھر میں آئے جناب زینب آلیہ کو اپنی انگلی پکڑوائی کہا بیٹی آج میرا دل ہے میں تجھے چلنا سکھاؤں جو عدب سن کے روتے ہو آج میرا دل ہے میں تجھے چلنا سکھاؤں اللہ جانے کائنات کا رسول کیوں چلنا سکھا رہا تھا جناب آلیہ نے انگلی پکڑی حویلی میں چلنا شروع کیا چھوٹے بچے بڑوں سے قدم نہیں ملا پاتے اچانک چلتے چلتے جناب آلیہ کے قدم جو نہ ملے انگلی ہاتھ سے چھوٹی اور جناب آلیہ زمین پہ گر پڑی ازداروں مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم جناب آلیہ نے کوئی ایسا عجیب کام کیا رسول اللہ نے رونا شروع کر دیا زاروں قطار روے جا رہے ہیں جناب سیدہ نے بابا کو روتے دیکھا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں ابھی جناب سیدہ پوچھ رہی تھی یا امیر المومنین گھر میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی میں آپ کیوں رو رہے ہیں کہتے ہیں یا علیہ آج تیری بیٹی نے بڑا عجیب کام کیا ہے تیری بیٹی میری انگلی پکڑ کے چلنا سیکھ رہی تھی جب بھی کوئی بچہ گرتا ہے وہ دو کام کرتا ہے یہ فطرت کا تقاضہ ہے وہ دو کام کرتا ہے یا رونے لگ جاتا ہے یا خود کو سنبھال لیتا ہے رسول اللہ لو کے کہتے ہیں یا علیہ تیری بیٹی جب گری ہے نہ روئی ہے نہ خود کو سنبھالا ہے بلکہ ایسا عجیب کام کیا کہ میں رسول رونے پہ مجبور ہو گیا رسول اللہ کہتے ہیں جب زینب گری ہے نہ اس کے سر سے تھوڑی سی چادر ڈھل گئی تھی عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ رسول اللہ کہتے ہیں اس کے سر سے تھوڑی سی چادر ڈھل گئی تھی اپنے گھر میں چادر کا ڈھلنا تھا تیری بیٹی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے واہ ہجابہ ہائے میں آلیہ کا پردہ اللہ کا رسول کہتا ہے یا علیہ میں روئیس لیے رہا ہوں آج اپنے گھر میں چادر ڈھل گئی تھی زینب نے ہجاب کے بین کیے اللہ جانت پانچ لاکھ بے غیرتوں کا مجمع ہوگا کیسے کہے گی چادر دو تمہارے رسول کی بیٹی عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ حسین کو یاد تھا میں نے ادھار دینا ہے مدینہ چھوڑا یاد رہا میں نے ادھار دینا ہے حسین کے ذہن میں بات رہی میں نے آلیہ کا ادھار دینا ہے کربلا میں پہنچے خیام لگ گئے حسین سوچتے رہے میں نے آلیہ کا ادھار دینا ہے کوئی مجھ پہ فتوہ نہ لگائے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں حسین سوچتے رہے آشور کا دن چڑھا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا جو اکبر کی شہادت پہ ہائے نہیں کر سکتا جناب آلیہ کا سب سے بڑا نقصان ہے آلیہ اکبر اکبر جیسا بیٹا مارا گیا ابباس کے بازو کلم ہو گئے شام غریبہ کو خیام جل گئے حسین بعد اس شہادت بھی سوچتے رہے آلیہ کا ادھار دینا ہے عزدارو آ گئی وہ جگہ جہاں علی کی بیٹیوں کو نہ آنا چاہیے تھا عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ آ گیا وہ مقام شام کے بازار میں جب حجوم بڑھا ہے اور علی کی بیٹی کو راستہ نہ ملتا تھا بی بی زینب نے حسین کے نیزے کی طرف دیکھا اب جنہیں میرے پچھلے جملے یاد ہیں بی بی رو کے کہتی ہے حسین میرا ادھار یاد ہے میں نے مدینہ میں تیرے کہنے پہ آنکھیں کھولی تھی حسین آج مجھے راستہ نہیں ملتا ذرا نیزے کی نوک پہ اپنی آنکھیں کھول حسین زینب کا ادھار دے حسین آج نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھل لوگ تیرا قرآن سنیں گے مجھے راستہ ملے گا میں بڑی پندہ دار اللہ علانہ اللہ علاقہ مجھے کے بھر راستہ موسیقی